اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ساہل آن لائن نیوز بلیٹین اور میں سفان موٹی آج کی ہے ہمارے ضروری خبروں کو لے کر آپ کی فدمت میں حاضر ہوں چلیں شروعات کرتے ہیں آج کی سرخوں سے بینگلور چلو ریالی نکالنے کی کوشش میں بی جے پی لیڈروں کی گریفتار یہاں بینگلور محسور اور اترکانہ کی یہ لاپور میں پولیس کی سخت کاروائی حویری میں مسلم طالبات کا برقہ بنا سنگیوں کی آنکھ کا کٹا کالج میں ای بی پی کے طلبانے مچایا ہنگامہ پولیس نے حالات کو قابو میں کرنے کے لئے لیا لائٹی چارچ کا سارا ملک بر میں منایا گیا یومی آساتیزہ محکم تعلیم کی جانب سے مناقض کیا گیا شاندار پروگرام کئی آساتیزہ کی کی گئی تہنیت ناظرین سرخیوں کے بعد اب خبر تفصیل سے دیکھتے ہیں مینگلور چلو بائک ریلی پر حکومت کی جانب سے پابندی آئیت کی جانے کے بعد بی جے پی لیڈران نے بینگلور محسور مینگلور حبلی اور زلہ اترکانہ کے یہ لاپور سمیت کئی مقامات پر احتجاج کیا جس کے دوران پولیس کے ساتھ مڈ بیڑ بھی ہونے کی خبریں موصل ہوئی ہیں جس پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے کئی علاقوں میں بی جے پی کے رہنماؤں کو گریفتار کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ انتظامیہ مینگلور چلو بائک ریلی کسی بھی حال میں نہیں ہونے دے گی بینگلور میں پولیس نے ڈپٹی وزیرالہ آر آشوک لوگ سبا میمبر پرتاب سیما اور ارکان پارلیمان آرون لیمبا ولی اور ستیش ریڈی سمیت کئی دیگر بی جے پی لیڈران کو اپنی تحویر میں لے لیا ادھر زلہ اتر کرنا کے جلہ پور میں بائک ریلی نکالنے کی اجازت نہ دیے جانے پر بی جے پی کارکنوں نے احتجاز شروع کر دیا اور وزیرالہ صدر امائیہ کا پتلا نظر آتش کرنے کے بعد نیشنل آئیوے 63 کو بلوک کرنے کی کوشش کی جس پر پولیس نے سابق ریاستی وزیر اور سرسی کے رکنہ اسمبلی وشوشور ہگڑے کاغری اور سنیل ہگڑے سمیت کئی لوگوں کو گریفتار کر لیا یہاں حالات پر نگاہ بنائے رکھنے کے لیے زلہ اتر کرنا کے یس پی ونائک پارٹین یلہ پور میں ہی موجود ہیں اور پولیس کا سخت بندوبست بھی کیا گیا ہے ہبلی میں بھی مینگلور چلو بائک ریلی کا اعتمام کرنے کی کوشش کی گئی مگر پولیس اور ہبلی انتظامیاں نے اسے پوری طرح ناکام بنا دیا ہبلی سے ملی اطلاع کے مطابق ہبلی شہر میں پولیس نے مینگلور چلو بائک ریلی کو روک لیا اور ریاست کے سابق وزیراعلا جگزی شٹر پرلات جوشی سمیت بی جے پی یوت مورچے کے قریب پانچ سو کارکنوں کو گریفتار کر لیا خیال رہے کہ بی جے پی نے مینگلور میں سات ستمبر کو مینگلور چلو بائک ریلی کا اعتمام کیا تھا جس کے مطابق ریاست کے کئی شہروں سے بائک ریلی نکل کر سات ستمبر کو مینگلور پہنچنے والی تھی مگر ریاستی انتظامیاں نے اسے ریلی پر پابندی آئید کر دی ہے موسیقی موسیقی ناظری Batman united muslim organization نےポلیس آفسران کے ہاتھوں ہونے والے قرآن کی بحرومتی اور مدرسے کی نسابی کتابوں کو پھارنے کے واقعے کی شدید مضمت کی ہے یونائٹڈ مسلم آرگنیزیشن کے صدر اور سابق میئر کے ایم اشرف نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اس واقعے سے تمام مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں سابق میئر اشرف کا کہنا تھا کہ پلیس اتحقیقات میں جانداری کا مظاہرہ کر رہی ہے اشرف نے قرآن کی بحرمتی کرنے والے تین پلیس آفتران کو فوری معتل کرنے کا مطالبہ کیا ہے واضح رہے کہ شرط مڑیوال مرڈر کیس کے ملزم کی تلاش میں جانے والے پلیس آفتران کی جانب سے قرآن کی بحرمتی کا معاملہ سامنے آیا تھا ناظرین پچھلے تین ساڑھے تین سالوں سے مرکزی حکومت اور اس کی حامی سنگ پریوار کی تنظیمیں تائے کر رہی ہیں کہ ملک کے عوام کو کھانا کیا ہے اور پہننا کیا ہے اور اگر وہ صحافی ہیں تو لکھنا کیا ہے اور بولنا کیا ہے یہ سب حکومتیں اور سنگ پریوار کی زیلی تنظیمیں تائے کر رہی ہیں اور اب خبر حاویری زیلا کی تمباکڑ ڈگری کالج سے ہے جہاں اے بی وی پی کے کارکنان کالج میں برقے پر پابندی کی مانگ کرتے ہوئے احتجاز پر بائٹ گئے جس دوران اے بی وی پی کارکنان اور پولیس کے درمیان لفظی جھڑپ ہوئی جس کے بعد پولیس نے اے بی وی پی کے چار کارکنان کو پولیس تھانا لے جانے کی کوشش کی تو حالہ تشیدہ ہونا ہے جس کے بعد طلبہ منتشر ہوتے نظر آئے پولیس کے مطابق اس طرح دھرنے پر بیٹنا غیر قانونی ہے جبکہ کالج ہمتزامیہ نے واضح کیا کہ کالج کی جانے سے طلبہ کے لیے ڈریس کورٹ کی تائیہ نہیں کی گئی ہیں طلبہ اپنے پہننے کو لے کر پوری طرح آزاد ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ سرپڑ بھاگتے نظر آ رہے ہیں مینگلوری کی نتراوتی ندی میں ڈوب کر کالج کے تین طلبہ ہلاک ہو گئے جبکہ دیگر پانچ کو فوری طور پر بچا لیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ یہ حادثہ کورانج پولیستانہ حدود میں پیش آیا ہے ذرائع کے مطابق شری نواز انجینئرنگ کالج کے طلبہ نتراوتی ندی میں نہانے کے بعد باہر نکل ہی رہے تھے کہ اچانک ایک طالب علم کا پیر پسل کر ندی میں گر گیا جسے بچانے کیلئے دو طالب علم آگے بڑے تو خود بھی ڈوب گئے اطلاع ملتا ہی پولیس موقع پر پہنچ کر ندی میں غرق طلبہ کی تلاش شروع کی جس کے بعد مقامی لوگوں کی مدد سے تین طلبہ کی لاشوں کو ندی سے باہر نکال کر پوسٹ مارٹم کے لئے بھیج دیا گیا کورانج پولیس نے معاملہ درش کر لیا ہے اڑپی کے ادھیاور پیٹرول بنک کے قریب نیشنل ہائیوے سکسی سکھ پر پارک بس سے ایک تیز رفتار کار ٹکرا گئی جس کی وجہ سے ایک شخص جائے وقو پر ہی ہلاک ہو گیا جبکہ کار پر سوار پانچ افراد زخمی ہو گئے ذرائع کے مطابق بس اڑپی سے کاپو کی طرف جا رہی تھی کہ ادھیاور میں پیٹرول بنک کے قریب مسافروں کو اتارنے کے لئے رک گئی تھی کہ اسی دوران پیچھے سے ایک تیز رفتار کار نے بس کو ٹکر مار دیا ٹکر لگتے ہی کار پر سوار چھے لوگوں میں سے ایک کی موت واقع ہو گئی جبکہ دیگر پانچ شدی زخمی ہو گئے جنہیں قریبی اسپیٹال میں داخل کیا گیا ہے بتایا گیا کہ کار پر سوار سبی لوگوں کا تعلق پڑوسی ریاست کیرلا سے ہے حدثے میں کار کا اگلا حصہ پوری طرح تباہ ہو گیا ہے ناظرین چوری کی خبریں اور اس پر پولیس کی جانب سے گریتاری کی خبریں ہم نے آپ کو کئے بار دکھا رہی ہیں لیکن اڑپی کی اس خبر کو بھی ذرا غور سے سنیے جہاں چوروں نے پولیس کی بائیک پر ہی حاصل صاف کیا بتایا گیا کہ ملپے کوسٹل سیکیورٹی پولیس آسسٹنٹ سب انسپیکٹر گوپال کرشنا نے بز اسٹینڈ کے قریب اپنی بائیک پارک کی تھی جس پر چوروں نے اپنا حاصل صاف کر دیا کافی تلاش کے باوجود ابھی تک بائیک کا کچھ پتا نہیں چل پایا ہے اڑپی ٹان پولیس اسٹیشن میں معاملات درس کر لیا گیا ہے ناظرین اور اگلے خبر بھٹکل کی مسجد نور کے قریب اندرونی نالی سے پھیلنے والی گندگی سے پریشان آٹو رکشہ ڈرائیوروں نے سخت ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے بلدیہ افسران سے شکایت کی اور فوری طور پر نالی کی صفائی کا مطالبہ کیا جس پر کاروائی کرتے ہوئے بلدیہ ورکروں نے نالی کی صاف صفائی کی عوام کے مطابق قریب ایک ماہ سے مسئلہ درپیش ہے مگر مطالقہ افسران خاموش تھے مگر آٹو رکشہ ڈرائیوروں کے مطالبے پر بلدیہ صدر اور بلدیہ ستیاتی آمہ افسر نے دورہ کرتے ہوئے بلدیہ ملازمین کے ذریعے صفائی کرائی واضح رہ کے قلب شہر میں یہ معاملہ پیش آنے سے لوگوں کی نظر میں آیا اور منسپلٹی نے کاروائی انچام دی بھٹکل بلدیہ دکانوں کی نیلامی کاروائی میں گڑھ بڑی کا الزام آئی کرتے ہوئے جائے کرناٹکا بھٹکل شاہ کے میمبران نے آسسٹنٹ کمیشنر کو ایک میمورانڈم سوپتے ہوئے پرانے دکانداروں کے ساتھ انصاف کی مانگ کی ہے انہوں نے اس موقع پر پرانے دکانداروں سے دوبارہ معایدہ کرنے کا مطالبہ کیا میمورانڈم کے مطابق سنگ کے میمبران کو خبر ملیے کہ 6 ستمبر کو بلدیہ کی طرف سے دکانوں کو قبضے میں لے کر قفل ڈالنے کا فیصلہ لیا گیا ہے جائے کرناٹکا سنگ نے انتباہ دیا کہ ایسی صورت میں دکانداروں کو باہر کرنے پر رونما ہونے والے تمام حادثات کے لیے افسران ہی ذمہ دار ہوں گے اس موقع پر جائے کرناٹکا سنگ کے ذمہ داروں موجود تھے ناظرین آج بھٹکل کی سکولوں میں یومی آساتیزہ منایا گیا جہاں سابق صدر جمہوریہ رادا کرشنی کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اس موقع پر بعض آساتیزہ نے آساتیزہ کی ذمہ داریاں پر اظہار خیال کیا بھٹکل تعلقہ انتظامیہ کی جانب سے مناقض ایک پروگرام میں تعلقہ کے کئی آساتیزہ کی تہنیت کی گئی پروگرام میں تعلقہ بھر کے آٹھ سو آساتیزہ نے شرکت کی آپ دیکھئے اس پر ساحل آن لائن کے خاص ریپورٹ اور مجھے دیجئے جازے دنیا کے تمام پیشوں میں سب سے زیادہ باعزت اور احترام کے قابل اگر کوئی پیشہ ہے تو وہ پیشہ استاز کا پیشہ ہے دنیا کی تمام بڑی شخصیات چاہے ان کا تعلق سمات کے کسی بھی تبتے سے کیوں نہ ہو وہ اپنے آساتیزہ کی مرہون منت رہی ہے آساتیزہ برادری کے مقام و مرتبے کو اجاگر کرنے کے لیے ہر سال ملک میں پانچ ستمبر کو یومی آساتیزہ دھوم دھام سے منایا جاتا ہے ماضی میں ہمارے ملک میں جن شخصیتوں نے اپنی معلیمانہ شان کے لازوال نقوش چھوڑے ان میں ڈاکٹر زاکر حسین ڈاکٹر شنکر دیال شرما ڈاکٹر عبدالکلام اور ڈاکٹر رادا کرشنن کے نام شامل ہیں بھٹکل میں آساتیزہ برادری کے عزاز میں آج یوم میں آساتیزہ منایا گیا اس تعلق سے مناقض ایک پروگرام میں تعلقے کے کموں بیش آٹھ سو آساتیزہ نے شرکت کی اگر استاد ہی غلط ہو جائے گا تو سوسائٹی کے لئے بہت بڑا کترہ ہے اُسساد جو بھی تعلیم دیتا ہے بچوں کے لئے وہ سمجھ سوشیل میں ان کو سب مل کے جانے کا تعلیم دیتا ہے ابھی کبھی کدر کدر کچھ بھی ہوا تو ابھی استادوں کے پر جمعہ داری نہیں ڈال سکتے بچے بھی ہیں بچوں کو بھی جمعہ داری ہوتے ہیں ان کے ماں باپ کی بھی جمعہ داری ہوتے ہیں سوسائٹی کے بھی جمعہ داری ہوتے ہیں پولٹیکس پارٹیوں کے جمعہ داری ہے جو امن اور شانتی بنا رکھنے میں ان کا بھی جمعہ داری ہے ہم جو چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ اچھی طرح سے پڑھاتے ہیں لیکن آگے جا کے وہ بچوں کیا بنتا ہے کدر بنتا ہے اس میں ماں باپ کا سوسائٹی کا سب اس میں حصہ ہے نا ٹیچر سی سوسائٹی کو اچھا بنانے کا اور جمعہ داری ان کے پر بہت ہے آج کل کے جمعنے میں بہت ہے آٹھ سو کریب آٹھ سو ٹیچر جمعہ ہیں یہاں پر ابھی جو بھی جو ٹیچر سی ریٹائر ہوئے ہیں ان کو بھی سنمان کیا گیا ہے یہ کیا وہ بل سکتے ہیں سنمان کیا گیا ہے اور جو آوارڈ لیے ہیں ٹیچر س ان کو بھی سنمان کیا گیا ہے میں یہی کہوں گا کہ تمام ٹیچر سکر سب سے پہلے میں مبارت بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا ہے سال بھر جو محنت کرتے ہیں اور جو بچوں سے مقاتب ہو کر بچوں سے جو باتیں کرتے ہیں حتیٰ کہ بچہ جب اسکول میں آتا ہے تو کیا ہے ایک والد نے ایک سرپس بن کر ان کی خدمت کرتے ہیں تو سب سے یہ ان کی لیے کیا ہے یہ آئی وارڈ کا سلسلہ یہاں پر دیا جاتا ہے دوسری جانب اپنی بہترین خدمات پر آئی وارڈ پانے والے اساتذہ نے واضح کیا کہ اساتذہ برادری کے لیے دنیا انسانیت کے لیے معلم بنا کر بھیجی گئی ذات اپدس سے روشنی حاصل کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا لاکلا شکر آدھا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے سب سے پہلے استاد بنایا اور 34 سال خدمات کرنے کا موقع دیا میں دمام آسادہ سے یہی کہوں گا کہ آج مجھے ایوارڈ دیا گیا ہے لیکن یہ ایوارڈ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک استاد کو دیا ہے کنڑ میں کہتے ہیں گروہ اور اردو میں کہتے ہیں استاد اور سب سے بڑے مولم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہم ہر استاد کو صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑنا چاہیے ہم بھی تمام آسادہ جا کوئی بھی ہو کوئی زبان پڑھاتا ہو کوئی مضمون میں ہو سب دل لگا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چل کر اس طرح سے بچوں کو تعلیم دیں گے تو آج جو ہے آسادہ جا اپنا میار گیار گرا چکی ہے یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر میں پیغام دیتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے استاد ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو استاد بنا کر بھیجا ہے ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بچوں کی خدمات کے لئے لگایا اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو اہدہ دیا ہے اعزاد دیا ہے استاد کا اس استاد کے خدمات ہم انجان دیتے رہیں گے اس سال تعلقے کے مختلف اسکولوں میں یومی اساتیزہ منایا گیا جہاں اساتیزہ اکرام کی عزت افضائی کی گئی توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ سماج کی تشکیل نو میں اساتیزہ اپنے ماضی سے رشتہ جوڑ کر ملک و ملت کے حال و مستقبل کو بہتر بنانے میں اپنے سابقہ تاریخ کو مدنظر رکھتے ہوئے بہترین کردار ادا کریں گے بیورو ریپورٹ سہیل آن لین نیوز